آنسی کا یانہ راجے کے عیسار جلے میں ستیت ایک شہر ہے ہانسی سے راشتی راج مارک نو گجرتا ہے جو اسے پوروں میں رہتک و دلی اور دوسری اور ہسار فتح آباد اور سرسہ سے جڑتا ہے ہانسی کا اتحاس بہت پرانا ہے اٹھانہ سو ستاون کے پرثم ستن ترتا سنگرام میں ہانسی کے نوازوں کا ویسیش یوگدان رہا ہے عیسار بھارت کا ایسا پہلا نگر ہے جہاں دیس بکتوں نے دن دہاڑے بری کہجت کچھہری میں یہاں کے ڈپٹی کلیکٹر بیڈرین برن کو کوٹ روم میں گولی مار کر ہتیا کر دی گئی تھی اور اسی کے ساتھ ہی جن کرانتی شروعات ہوئی تھی اس کے بعد سمسطہ جن مانس نے بیڈیس آنسن کے ویود مورچہ کول دیا تھا گرامیلوں نے اپنے پرمپراغت اتحاروں جیسے جیڑی، برچی، بالا، تلوار، کلاری اور گناسی جو کچھ اس سمیہ پر ان کے پاس اتحار کے رکھ میں موجود تھا اسی سے بیڈی سینکوں کے ویود کا اعلان کر دیا ہانسی میں اٹھارہ سو ستاون کی کرانتی کے سمیہ اٹھارہ لڑائیاں ہوئی انہی ادھوں کا کھامیاجہ گرامیلوں کے اوپر کہہر بن کر ٹوٹا اور انہیں انگریجوں کی یادنہ اور بربرتہ کا شکار ہونا پڑا انیس اگست اٹھارہ سو ستاون کے دن ہی سار کے لئے میں ناغوری گیٹ کی لڑائی میں کئی گاؤں منگالی، روحنات، پٹھی، منگلخا، جمالپور، ہاجمپور، بڑیاری، باتھلا کے سیکڑوں دیش بکت سہید ہوئے اور دو سو ساٹھ ویرگائے لوگ گئے تھے لوگوں کو گاؤں کے پیڑوں پر فانسی دیکھر لٹکا دیا گیا سیکڑوں لوگوں کو کالے پانی کی سجا دے کر انڈمان میں کو بار بیج دیا گیا یہاں تک کی ہانسی کی ایک سڑک سہیدوں کے کھون سے لال ہو گئی اور اسی کان سے آج بھی شیلال سڑک کے نام سے جنا جاتا ہے روحنات گاؤں کے اکرانتی کاری سوامی ویرڈ داس بیراغی کو توپ کے موں پر باند کر اڑا دیا گیا اور کئی لوگوں کو ہانسی میں سڑک پر لٹا کر گرڑی کے نیچے کچل دیا گیا اتحاسکار جگتی شینی نے جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ ہانسے میں بھی دروکانے ترتو کرنے اور مغلباد صاحبہ دوشا جفر کو سہیوک دینے کے لئے پتر لکھنے کے آراب میں حکوم چند جین فقیر چند مرچا مونیر بیگ اور موترجا بیگ ویراز درو کا مقدمہ چلایا گیا اور ان کو انہی کے گھر کے سامنے فاسی پر لٹکانے کی سزا دی گئی انگریجو نے حکوم چند جین کو دفنایا جبکہ مونیر بیگ کو فاسی دینے کے بعد چلا دیا گیا اتنا ہی نہیں انگریجی شینہ نے توپو کے ساتھ پوٹھی منگل کھا اور گاؤں رونات پر حملہ کیا جس میں سیکڑوں کا انتیکاری گرامنی سہی دھو گئی پوٹھی منگل کھا کے مکھیاں منگل کھا کو فاسی دے دی گئی انگریجو کی بربرتہ یہی ختم نہیں ہوئی انہوں نے رونات منگالی جمال پور حاجم پور پوٹھی منگل کھا گاؤں کو نلام کر دیا ان گاؤں کے کسانوں نے انہیں کی جمعین چھک گرمالی کا نا حق سے بے دکھل کر دیا گیا 1857 کے سنگرام میں یہاں کے سینکوں اور عام لوگوں کو بھاگ لینے والے سینانیوں کی گاثہ اور انگریجی حکومت دوارہ سبتنطرتہ سینانیوں کے دمن کی کہانی ہاسی کے لال سڑک اور ڈڈل پارک کا رستان آج بھی بیان کرتے ہیں کسی جمالے میں ہاسی کو آسی اور اسیگر کے نام سے جانا جاتا تھا کیونکہ یہاں پر اول دردے کے تلوارے بنائی جاتی تھی ویشو بھر میں تلواروں کے نرمان کے لیے پرشی دستان کا آج بھی پراتا پیوک مہتو ہے کیونکہ ورطمان میں بھی یہاں پر پٹھوے راج چوہان کا قلعہ ہے جس کو پراتھو تلوی بھاگ نے ادھیک رد کیا ہوا ہے اس کے لیے کا ایک گیٹ آج بھی اچھی حالت میں ہے جسے پرشی گیٹ کے نام سے جنا جاتا ہے باجار کے بیچوں بیچ دیت اس بڑھ سے درواجے کے نیچے سے لوگ گجرتے ہیں راجہ حرس کے سمیں ہاسی ستلج پران کی رازدانی تھی جنوری ایک ہزار اردیس اسوی تک اسے ہندوستان کے دہلج بھی کہا جانے لگا تھا کہاوت پر چاریت ہو گئی تھی کہ جو بھی حملہور ہاسی کے دہلج کو لانگ لے گا وہ ہندوستان پر ساسن کرے گا کالانتر میں یہی ہوا راجبود کال تک ہاسی اس اوپ مہادویب کا ایک مہتوپون اور سختی سالی نگر بن گیا تنور کال میں اس کے آس پاس ملنے والے لو ایسک کی گنمتہ کو دیکھتے ہوئی ہاسی دورپ میں اجھ کوٹی کے تلواروں کا نرمان کیا گیا تلواروں کی گنمتہ میں اس کی پرشید دیوی دیسوں تک ہونے لگی اس لئے اس کا نام اشی کا پرچلیت ہوا جو کھاڑی کے دیسوں میں ہاسی کے نام سے پکارا گیا تمروں کے بعد جب دہلی کی سطح اجمیر چوہانوں کے ہاتھ میں آئی ان کے کال میں ہاسی کو بھی سے اس دھاروک درجہ پرابط ہوا ہاسی کے عجے درگ پر محمود گزینی کے بیٹے مسود نے ایک بڑی سینہ کے ساتھ آکر من کر کے 31 دسمبر 1038 کے دن فتح حاصل کی لیکن چند دنوں کے بعد ہی راجبودو نے پھر سے ہاسی کے درگ پر اپنا قبچہ کر لیا ہاسی کا اتحاس بہت ہی پرانا ہے انگریجوں نے اتری بھارت پر قبچہ کرنے کے بعد راجسوہ کے گھرچوں کو کم کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے جلوں کو تنگ کرتے ہوئے بڑے جلوں کا نرمان کیا تھا ہاسی کے سیر سے جلے کا تاج ختم کرنے کی کوئی پرمانک تاریخ تو نہیں ملتی لیکن مانا جاتا ہے کہ 1870 سے 1880 کے بیچ میں انگریجوں نے حسار جلہ بنا دیا اور ہاسی فتحباد سرسہ آدھی علاقوں میں بیٹھ کر حسار میں راج کرنے لگے دیس میں انگریجوں کے آگمن سے پہلے جورج تھومس کے دور میں ہاسی سیار ہریان کی رازداری تھا اور اتری بھارت کے دلی پرگنا کے ادھین پرمک میاپارک کندروں میں شمار تھا لیکن انگریجی حکومت کے اتری بھارت میں پیر پسارنے کے ساتھ ہی ہاسی کا علاقہ وکاس کے معاملے میں پچھڑنا شروع ہو گیا 1357 کے ویدروں میں اس چھتر کے لوگوں نے انگریجی حکومت سے جم کر لوہا لیا تھا کچھ اتحاس کاروں کا ترک ہے کہ اس ویدروں سے پہلے ہاسی سے ہی انگریج یہی سے پرساسنک پرکریا سنبھالتے تھے لیکن انگریجی شاسن سے مخالفت کرنے کے کارن ہی انگریجوں نے ہاسی سے جلے کی اوپادی چھین لی ہریانہ 1790 میں پنجاب سے مختلف نقشے پر موجود تھا اور اس دور کے کئی نقشے آج بھی موجود ہیں جن میں ہاسی کو ہریانہ کی رازانی دکھایا گیا جورج تھومس نے ہاسی کو اپنا پرموک کے اندر بنایا تھا اور یہی بیٹھ کر پوری علاقے پر ساسن چلایا انگریجوں نے 1857 کے ویدروں کے بعد دلی پرگنہ کی ادھین آنے والے ہاسی سے جلے کا تاج چھین لیا وہ ہی سار کو جلہ بنا دیا یہی نہیں اکبر کے سمیہ کا ایک نقشہ بھی موجود ہے جس میں ہاسی کا مغل کال کے ایک پرموک اندر کے روپ میں جکر ہے ہاسی میں ایک تک سال بھی تھی یہ ہاسی کو کو بنایا جاتا تھا سامرک مہتو کو دیکھتے ہوئے ہاسی میں ہی مغلو وے انگریجوں دوارہ سینک چھاؤنی بنائی گئی تھی لیکن پچھلے قریب دس سالوں سے ہاسی کو جلہ بنانے کی مانگ پھر سے آواز اٹھانے لگی اب ہاسی کو پورا راجسو جلہ بنانے کی یہ ہے مانگ پورے علاقے کے لوگوں کے پلند آواز بن چکی ہے ہاسی شہر کسی جمانی میں شورے کا سب سے بڑا اپادک تھا اور اب اگر ہاسی جلہ بنتا ہے تو یہ پورے پردیش میں سب سے ادھک انتی کرنے والا جلہ ہوگا ہاسی شہر میں انہی کے تھی ہاسک سمارک ہے جو انتراشت طرف اپنا مہتو رکھتے ہیں شہر میں ان میں سب سے بڑا ایتی ہاسک ستل ہے پٹھوے رات چومان کا قلعہ جو قریب ایک ہزار سال سے ادھک پرانا ہے اس کے علاوہ تگلک کالکہ برزی گیٹ بابا شیخ فرید کی چار کتوک ترکہ اٹھارہ سو ستاون کی کرانتی کی گوہ حلال سڑک سہیدوں کی یاد میں بنا شہید سمارک آمٹی جھیل اتی ہاسک سمدہ مندر کوس مینار میر تجارہ کے مقبرے بابا فرید کے بیٹوں کے مقبرے آدھی پر مک اتی ہاسک ستل ہے ہاسی میں دھاگہ میلوں کی چھوٹی وے بڑی قریب پندرائی کائیا تھی اور ہاسی میں قریب پنتائیس اوئل میلے بھی تھی جس سے ہجاروں لوگوں کو روجگار ملتا تھا اب دھاگہ میلے پوری طرح سے ختم ہو چکی ہیں اور اوئل میلے بھی شمٹ کر آٹھ دس ہی رہ گئی ہیں ساتھویں صدی کے انت میں مسلم اپاریوں کے ساتھ کچھ صوفی سنت بارت آئے تھے ہریانہ کے ہاسی میں صوفی سنت کے پیروکر کے روح میں سید احمد سکھی سرور آئے تھے انہیں لکھی داتا کے نام سے جنا جاتا ہے اس کے بعد بابا شیخ فریب نے آگر ہریانہ میں اپنی گردیہ ستابق کی جس میں ہاسی میں رہ کر صوفی سنتوں نے ایک نئی سنسکرٹی کو جنم دیا تھا جس کا آدھر بھائی جارہ پریم ویلاپ و پیار تھا وکھیات درگاہوں میں چوتھ ستن پر مانی جانے والی ہاسی کی قریب آٹھ سو ورس قرآنہ اتحاس سمیٹے ہوئے درگاہ چار کتو بشو کے مانچتر پر اپنی ایک ویسیس پہچان بنائی ہوئے ہیں اس اتحاسک درگاہ کو یہ بھی گورو پرابت ہے کہ یہاں پر ایک ہی پریوار کے لگاتر چار سو فی سنتوں جنہیں کتب کے اپادی سے نوازا گیا تھا کہ مجارے ایک ہی چھت کے نیچے ہیں اس لئے اس کا نام درگاہ چار کتوب ہے موسیقی 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 موسیقی